دشتہ کا سبھی کو انتظار ہے اور نو دیوہ سیے ہون ایک ہزار آٹھ کنڈی ہون جو ہے وہ اسی جگہ پر کیا جانا ہے جس کو لے کر تیاریاں پوری کر لی گئی ہیں رام بھدرہ چار کی طرف سے یہ کارکرم کا آیوجن کیا جانا ہے آپ تصویروں میں دیکھئے کہ گیٹ میں جیسے ہی داقل ہوں گے اندر آئیں گے تو ایک بھگوان رام کی بھو پرتیمہ کو الگ ہی اپنے آپ میں نرہ رہی ہے اس کو الگ سروپ دیا گیا ہے جس کے چاروں طرف جو ہے وہ لائٹے بھی لگی ہیں جو کی رات کے وقت الگ ہی شعبہ ایمان ہوں گی اور بائیس تاریخ کو جب پران پرتیشتہ ہوگی تو اس کے بعد جو ہے وہ اس طرح کے کارکرم اور بھی چلتے رہیں گے الگ الگ جگہوں پر بہرحال یہ تیاریاں جو ہے وہ مکمل کر لی گئی ہیں ایک ہزار آٹھ کنڈی ہون کیا جائے گا اور بھی ہم تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے الگ الگ اسطانوں پر بھگوان رام نشاد راج سے جڑی ہوئی یادیں یہاں پر موجود ہیں بہت سارے اسے چطر یہاں پر بنائے گئے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے لوگ ابھی سے آنا شروع ہو گئے ہیں تو تصویریں اپنے آپ میں بھوے اور دیوے نظر آ رہی ہیں دیکھیں کس طرح سے کتنی سندر پرتیمہ ہیں کتنی سندر جو ہے وہ تصویریں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر بہت ساری تصویریں بھگوان رام نشاد راج کی جو تصویریں ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی بہرحال اس طرح کے بہت سارے درش بہت سارے نظارے یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور آنے والے سمعے میں بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پر ہون ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رام کتھا کبھی آئیوجن کیا جائے گا جو کی لگتار نو دن تک چلنے والی ہے کیمرمن پنکش نگم کے ساتھ سیما ابنکبی بھارت سمچار آئیود دیاب